ایلو اسلام علیکم علی منور آپ کی ختم میں حاضر ہے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا بہت بہت شکریہ سید امیر حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نواب شاہ سے تھے اور اس وقت یو ایسے میں ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہماری مہرابور آنے کی آپ کو اچھا لگا تو اس کے علاوہ شفی راجپوت صاحب ہیں کراچی میں مقیم ہیں اور ان کا مجھے میسیج محصول ہوا تھا انہوں نے ذکر کیا مہرابور کا جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ہوم ٹاؤن ہے وہ مہرابور ہے تو مہرابور فاتک کے پاس میں یہاں موجود ہوں یہ ہے جناب وہ ریلوے لائن جو کہ کراچی سے ملاتی ہے پورے پاکستان کو پشاور کو اکم میں میرے آپ کو مہرابور ریلوے سٹیشن نظر آ رہا ہوگا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مہرابور اگر آپ آئے ہیں تو ریلوے فاتک کے ساتھ ہی ہماری ایک دھکان ہے وہاں تک ضرور جائے گا تو سر سپیشلی ایک تو آپ کے لیے دوسرا جس جگہ میں مکیم ہوں ٹنڈو میرا لی میں وہاں نیٹ ورک بہت کم ہے کمیلیوکیشن کے بہت ایشوز ہیں تو مجھے کچھ کام کرنا تھا اس لیے صبح ارلی مورننگ میں مہرابور پہنچاؤں دھند میں لپٹے ہوئے یہ سارے علاقے اور یہ بھائی ہیں جو ہمیں مہرابور سے ٹنڈو میرا لی سے مہرابور لے کر آئے ہیں باپس آتے ہیں تو مجھے جانا ہے عبداللطیف راجپوت صاحب کی چندہ رانی نامی ایک پان کی شاپ پر جو مجھے ایک جیکٹلی بھاٹک کے ساتھ ہی دو چار دکانیں چھوڑ کر بتائی تھی اور وہ میرے سامنے ہے انہیں کچھ نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہے ہیں یہ ہے جناب عبداللطیف چندہ سر عبداللطیف کون ہے آپ ہی ہیں ان کو کچھ نہیں پتا کہ میں یہاں آیا ہوں شفی راجپوت صاحب کراچی میں ہوتے ہیں کیا ہیں آپ سے بھائی لگتا ہے شفی بھائی یہ ہیں عبداللطیف بھائی پہچان لیں آپ تو یہ ہے جناب ٹنڈو میرا لی تھری میروا جانے کے لیے مین روڑ اور اس طرف سے میں آیا تھا سامنے میرے ریلوے لینڈ کے اس طرف ہے نوادشا ریلوے فاتک اور ابھی ایک جو بسل کی آواز آپ کو سنائی دی ہوگی یہ ایک مالگاڑی ہے جو کہ میرا آپ کو ریلوے سٹیشن پر موجود ہے شفی راجپوت صاحب یہ ہے وہ آپ کی دکان اور یہ ہے میرا آپ کو آپ کا ہوم ٹاؤن عبداللطیف چندہ اور میرے سامنے موجود ہیں عبداللطیف چندہ چندہ رانی چندہ رانی بھی کہتے ہیں آپ کو اچھا 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 اسلام علیکم شفی بھائی خیریت ہے ٹھک تھا گو بھائی جان آگیا ہمارے پاس ماشاءاللہ دکان کے وزٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ریلوے فاتک پہ آئے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے اور ہمارے پاس بیٹھے ہم نے ان کو چاہے بھائی پلائی ہے ماشاءاللہ بہت تہارے ہیں بہت اچھے بہت اخلاق کے ہیں ماشاءاللہ ابھی وزٹ کرا رہا ہے انشاءاللہ اسٹیشن کی طرف بھی جائیں گے بھائی جان اور اپنا تھری روڈ گا بھی وزٹ کرایا ہے ماشاءاللہ بڑا بھی مال بڑا ہے تو ریلوے فاتک بند ہو چکا ہے سامنے بتایا تھا انہوں نے تارک سابن والا اس کے ساتھ تھی دکان اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ موٹر سائیکل تو ہے ٹیکسی کے طور پر جیسے ابھی اوبر یا مختلف کمپنیز ہیں وہ موٹر سائیکل چلا رہی ہو لیکن سب سے پہلے موٹر سیکل مجھے لگتا ہے کہ یہاں چلے تھے سب سے پہلے کیونکہ میرا جو ایکسپریئنس ہے آج سے سولہ سال پہلے جب میں آیا تھا اس وقت بھی ٹیکسی کے طور پر موٹر سیکل چلتے تھے بھائی جان موٹر سیکل کب سے چل رہی ہیں یہاں پر ٹیکسی کے طور پر تیس سال سے آپ یقین کریں پاکستان میں تیس سال پہلے کہیں بھی موٹر سیکل ایزے ٹیکسی نہیں چلتی تھی یہاں چلتی ہے یہاں اب بھی چلتی ہے یہاں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے فارٹک ہر ایک آتھ گھنٹے بعد بند ہوتا ہے کیونکہ یہاں تو ایکسپریس ٹرین یا کوئی یہاں رکنے والی ٹرین یا پھر مال گاڑی فلاہی اوور کی اشید ضرورت ہے یہاں پر اور یہ مال گاڑی جو ہے وہ پاس ہو رہی ہے نہرابپور ریلوے فارٹک سے حقیقت یہی ہے کہ روزگار یہاں بہت کم ہے اگر ویڈیوز بناتے ہوئے کسی ایسے پوائنٹ پلیس پر ہم جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اردگرد کٹھے ہو جاتے ہیں یہ سب جتنے لوگ ہیں یہ گاؤں دھیات سے یا شہر کے مضافات سے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن سب کا یہی شکوہ ہے کہ یار مزدوری نہیں ہے مشورہ فری میں دیکھے جا رہا ہوں کہ کوشش کرنا کہ آئندہ الیکشن میں کسی ایسے شخص کو بوٹ دینے ہیں جو واقعی غریبوں کا اور سچ میں پاکستان کا اچھا سوچنے والا ہو تاکہ سب کو روزگار مل سکے دیکھا دا سٹھے مانوں کے بوٹ دیجو کابڑیرو کامیر پیر فکیر نٹس جو اور مانوں جب کو غریباً جو ہاتھ رکھی ہو جائے نا ہونے کے بوٹ دیجو ہونے کے بوٹ دیجو ہونے کے بوٹ دیجو جہاں سے میں رخصت ہو رہا ہوں مجھے میں نے ان بھائیوں سے کچھ انفارمیشن لی ہے مہرابپور کے بارے میں کہ مہرابپور میں کیا چیز ایسی ہے جسے ہم دکھا پائیں تو جو گڑ منڈی میرے ذہن میں تھا انہوں نے ذکر کیا تو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں پاکستان کی جو دو بڑی گڑ منڈیاں ہیں ایک لیاقتپور میں اور دوسری میرابپور میں آپ کو میرابپور والی گڑ منڈی دکھاتے ہیں حسین جی آپ کو کچھ میرابپور شہر کے مناظر دکھاتے ہیں شہر میں کچھ بڑی انڈسٹری نہیں ہے زیادہ تر اردگرد دہات زمینے ذرخیز ہیں کافیت اس شہر کے ساتھ متصل ایک اور شہر ہے میں کوشش کروں گا ایک میسیج بھی ہمارے ویور کا آیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں حالانی کا بھی وزر کروا دیں حالانی جو کی ایک قدیم شہر ہے اور وہاں کچھ ہسٹوریکل امارتیں موجود ہیں تو کوشش کروں گا اگر میں وہاں تک پہنچ پایا تو خلال میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مہرابپور کی جوڑ منڈیاں مہرابپور پاکستان کے صوبہ سندھ کا شہر ہے جو زلہ نوشہر و فیروز میں واقع ہے یہ زلہ نوشہر و فیروز کا قدیم اور اہم ترین شہر ہے حالی میں اس شہر کو تحصیل کا درجہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہر کی ترقی میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے اس شہر کی کل آبادی لگ بھگ ایک لاکھ نفوس پر مشتمل ہے آبادی کا اکثر حصہ کاشتکاری کرتا ہے لیکن یہاں تجارت بھی خوب ہوتی ہے کاروبار کے لحاظ سے یہ شہر سندھ کا آٹھوان بڑا شہر ہے مہرابپور شہر سولہ وارز پر مشتمل ہے جبکہ کوٹری محمد کبیر حالانی بہلانی لاکھا روڑ سیالہ باد مہرابپور تحصیل کا حصہ ہیں یہی پر پاکستان کی سب سے بڑی گڑ اناجمنڈی بھی موجود ہے جہاں سے گڑ سارے ملک کے علاوہ پڑوسی ممالک کو بھی بھیجا جاتا ہے مہرابپور کی سبجی منڈی پورے زلے میں سب سے بڑی سبجی منڈی ہے مہرابپور فرنیچر کی سنت میں بھی بہت آگے ہے یہاں کا امدہ فرنیچر پورے پاکستان میں مشہور اور لاسانی ہے کراچی کو پورے پاکستان سے ملانے والی مرکزی ریلوے لائن اس شہر کے درمیان سے گزرتی ہے جس کی بدولت یہ پورے ملک سے منسلک ہے میں گھڑ منڈی پر موجود ہوں میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں پر شاروں طرف گھڑ کے دھیر ہوں گے لیکن بولی شروع ہونے میں دھیر ہے بھی ساڑھے بارہ بارہ بجے کے قریب وہ کہتے ہیں یہاں بولی شروع ہوتی ہے کچھ آپ کو گھڑ نظر آرہا ہوگا اور باقی یہ سب دکانیں یہی پر ہی گھڑ کی منڈی لگتی ہے لیکن میرے ذہن میں تو تھا ایمیج کے بڑے بڑے دھیر ہوں گے جس طرح مرچ منڈی میں مرچوں کے بڑے بڑے دھیر ہوتے ہیں تو جو میں نے سنا تھا کہ یہ منڈی پاکستان میں ایک بڑی منڈیوں میں شمار ہوتی ہے تو موجودہ اسٹیٹس اس کا کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک آرتی آرتی کہتے ہیں گھڑ کے آرتی خالد چیما صاحب خالد چیما صاحب کیسے ہیں جناب دعائیں خالد چیما صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی منڈیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا کیا ہوا اس کا قصہ جناب یہ ایشیا کی سب سے بڑی گر مارکیٹ تھی لیکن ملکی حالات پانی کی کمی اور شگر انڈسٹری جو آئی ہے اس کی وجہ سے شگر مل مافیا جو ہے اس کی وجہ سے بندوں نے کام چھوڑ دیا اب اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے وہ لیاقت پر پنجاب کی ہے ہم سیکنڈ نمبر پہ ہیں لیکن ایک وقت تھا نبے سے لے کر بلکہ یہ ستر کی دھائی سے لے کر دو ہزار تک جو ہے ہم ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں شامل ہوتے ہیں تو خالد چیما صاحب ابھی موجودہ گر کے ریٹ کیا چاہتے ہیں موجودہ جو گر کے ریٹ ہے جب سیزن شروع ہے تو آٹھ ہزار چھے سو سے سٹارٹو ہے لیکن جیسے سیزن بڑھ رہا ہے اس وقت موجودہ جو ریٹ ہیں وہ اچھا جو مال ہے جو آپ کے سامنے پڑھا ہوئے یہ چھے ہزار سے چھے ہزار چار سو روپے تک ہے کم از کم کیا ریٹ ہے کم سے کم جو ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو روپے سے کتنی کیٹیگرییاں ہوتی ہیں ایک دو تین یہ تو کیٹیگریز بہت ہوتی ہیں ایک دو جو جانوروں کو کھلاتے ہیں رسکٹ گیتے ہیں اس کو پھر سیکڑ پوالٹی آ جاتے ہیں پھر یہ ٹاپ پوالٹی ہے جو بندے کھانے کے لئے بھی سمال کرتے ہیں ٹاپ پوالٹی چھے ہزار سے کچھ ہو چھے ہزار چار سو پانچ سو تک ہے میرے ذہن میں جو خیال تھا کہ آخر یہ گھر منڈی اب کیوں نہیں ہے ایشیا کی یا پاکستان کی سب سے بڑی گھر منڈی آپ نے بھی خبروں میں مختلف یہ تذکرے سنے ہوں گے کہ شوگر مافیا بہت سرونگ ہے لوگوں کو جو وہ خود سے اپنا گھر بناتے تھے انہیں فورس کیا انہیں کرزوں میں جھکڑا انہیں پیسے دیئے مجبور ہوتے ہیں بہت سارے سورتوں میں زمیدار سیلاب آ گیا فصلیں اس طرح سے اچھی نہیں ہو پائی تو وہ ان سے پورا گناہ خود شگر بلوں کے لئے خرید لیتے ہیں اور پھر تھوڑے سے ہم معاف کیجئے گا محنت سے بھی جی چوراتے ہیں گھڑ بنانے میں تھوڑی ایکسٹرم محنت بھی لگتی ہے خالی چیمہ صاحب بہت شکری بہت شکری تینک کی محراب پر کی اکثر آبادی سندھی اور اردو بولتی ہے پنجابی بولنے والوں کی بھی اچھی خاصی تعداد یہاں آباد ہے یہ شہر اپنے پر امن ماحول اور بھائی چارے کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور ہے اس شہر کی سماجی تنظیمیں بہت مشہور ہیں خاص طور پر اگر آپ کا تعلق محراب پر سے ہے تو آپ نہیں بھول سکتے انجمن نوجوانانے کم بوحان جو ہر مشکل گھڑی میں شہریوں کے ساتھ شانہ ملائے کھڑی نظر آتی ہیں تو میں موجود ہوں محراب پر کا جو مرکزی علاقہ ہے مجھے جو میرے موٹر سائیکل ٹیکسی رائیڈر ہیں موٹر سائیکل والے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ اسٹیشن سے آتا ہوا روڈ اور یہ جو چوک ہے یہاں پر سبزی فروڈ کے مختلف پھیلے لگے ہوئے ہیں یہ ہے مرکزی بازار محراب پر کا یہ بازار محراب پر کا مرکزی بازار کہلاتا ہے عموماً سن میں ایسے بازاروں کو شاہی بازار کہا جاتا ہے نہ جانے یہ رسم کب سے چلی آ رہی ہے کہ اس طرح کے بازاروں کو شاہی بازار کہا جاتا ہے لیکن نام سے اگر میں جاننے کی کوشش کروں بینا کچھ سرچ کیے تو عموماً اس طرح کے بازار بادشاہوں کے محلوں کے پاس یا قلوں کے باہر لگائے جایا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں شاہی بازار کہا جاتا تھا قیاس غالب امکان یہی ہے کہ شاید ان بازاروں میں شہزادے اور شہزادیاں شاپنگ کیا کرتے ہوں گے میرا تعلق چونکہ میرپر خاص سے ہے تو میں تقابلی جائزہ لے رہا ہوں اس شاہی بازار کا اپنے شہر کے شاہی بازار سے تو مجھے یہ محراب پور کا شاہی بازار میرپر خاص کے شاہی بازار سے بڑا اور زیادہ ساف ستھا نظر آیا ہے موسیقی چکا ہوں میں آپ پور ریلوے سٹیشن موسیقی موسیقی مجھے نہیں معلوم یہ کون سی ٹرین آ رہی ہے میرا پور ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ یہاں رکے گی نہیں کنٹیلیو جانے والی ہے یہی خیال ہے تو یہ تھی جناب گرین لائن کیونکہ رنگ سے میں نے پہچانا ہے ویسے مجھے نہیں معلوم یہ کون سی ٹرین تھی لیکن رنگ تو یہی بتا رہا ہے کہ وہ گرین لائن تھی مہراب پور ریلوے سٹیشن سے باہر جب آپ نکلتے ہیں تو یہ ہے راستہ وہ جو کہ آپ کو شہر کی طرف لے کر جائے گا کبھی یہ ریلوے سٹیشن ایک جنکشن ہوا کرتا تھا نوابشا سے سو کلومیٹر کی دوری پر یہاں سے ایک برانچ لائن کنڈیارو تھاروشا اور نوشیرو فیروز کو مین ریلوے لائن سے جوڑتی تھی اس شہر کو اٹھاروی صدی میں مہراب خان جتوئی نے آباد کیا تھا دوسری روایت کے مطابق میر مہراب خان ٹالپور نے اس کی بنیاد رکھی سطح سمندر سے اٹھائیس میٹر بلند دو ہزار دس کی آبادی کے مطابق اس تحصیل کی آبادی تین لاکھ سے متجاوز ہیں نوشیرو فیروز سے اس شہر کا فاصلہ پچاس کلومیٹر ہے تو آپ ان علاقوں میں جو کاشت ہوتی ہے زیادہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان علاقوں میں زیادہ کاشت کیا کیا جاتا ہے ان میں سے بہت ساری چیزیں جیسے خاص پر پر آلو ہے وہ تو پنجاب سے آیا ہے لیکن یہاں کی مقامی کاشت کیا ہے وہ میں اس کے ساتھ ہی موجود جو ذریعی زمین ہے وہاں کیا کاشت کی جاتی ہیں سبزیاں اس سبزی منڈی کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ سبزی منڈی کے بلکل ساتھ متصل یہ زمین کا ٹکڑا ہے یہاں پر گوبی آہ سر یہ دیکھیں یہ گوبی کا پھول گوبی کا پودا ایسا ہوتا ہے یہ سارا سامنے جتنا بھی آپ کو نظر آرہا ہے یہ گرین ڈارک گرین ٹائپ یہ سب گوبی ہے اور یہ اس طرف ہے گاجر لال والی گاجر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ میرا خیال توڑ کر ابا یہ انہی منڈی میں موقع دو یہ تو منڈی کے ساتھ ہی لگائی بھی ہے اور یہ ہی سے توڑیں گے نکالیں گے زمین سے اور یہ سب گاجر نکال رہے ہیں زمین سے گاجر نکال کر یہ لے جائیں گے ساتھ میں منڈی میں پرانسپورٹیشن کا خرچہ بچ جائے گا سائیں کیے تھا پٹو ساتھ بھی تاہاں کے پانڈ کرنی پہن دیا دھویندہ کونا ہے گاہ جلا ہے اچھا 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 صحیح سے یہ کا متھے گاہ ہے یہ ڈنگر جانور کھائیں دا مانو کون کھائیں دا بھاجی 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 ڈھان دیا بھاجی کون تھی تین آجی جان 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 اتحیتے آسے پاسے میں ہی سب گجر ہیں گو بھی آئے گو بھی آئے پرے پاسے بھی گو بھی آئے ٹھیک ٹھیک تو یہ منڈی کے بلکل ساتھ یہ زمین اچھا دیسیجن لیا ہے کسی نے کہ یہیں سے نکالیں اور یہیں سے منڈی بھیج دیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے خرچے کی اچھا ہے گوڑ آل ویورز میں جا رہا ہوں مہرابپور سے پندرہ کلومیٹر دور ایک اور شہر ہالانی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی چینل کو سبسکرائب اور دلچسپی رکھنے والی لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ نگرمان